بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی ناظرین چار تاریخ کو جہلم کے اندر سانہ سٹی کے اندر انجینئر محمد علی مرزا پر جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج ہوا کہ انہوں نے ہیٹ سپیچ کی ہے انہوں نے وائلنس جو ہے وہ انسائٹ کیا ہے یا انہوں نے جو نفرت ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کی ہے تو اس بنیاد پر پولیس کے اے ایس آئی کی مدعیت میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا 153A سیکشن کے تحت 153A جو سیکشن ہے یہ ہیٹ سپیچ کا سیکشن ہے ایک تو یہ نون بیلیبل اوفینس ہے اور دوسری چیز یہ کہ یہ اس کی تین سال جو ہے وہ سزا ہے اور اس کے علاوہ جج اگر چاہے تو وہ جرمانہ بھی کر سکتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے یہ وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جو نویت ہے وہ کیا ہے اب اس کے حوالے سے تھوڑی سی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ چار تاریخ کو یہ واقعہ ہوا فائر درج ہوئی انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا پانچ تاریخ کو پولیس نے ان کو عدالت جوڈیشل مجسٹریس کے پاس پیش کیا ان کو اور ان سے چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ کی استعدا کی کہ جی تحقیقات اور تفتیش جو ہے وہ ابھی ہمیں کرنی ہیں تو اس لیے جو چودہ دن کا ریمانڈ ملزم کا دیا جائے تو جس پر عدالت نے ان کو چودہ روزہ جو ریمانڈ ہے وہ دے دیا اور انیس تاریخ کو یعنی انیس مائی کو دوبارہ عدالت کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ نون بیلیبل اوفینس ہے کہ وکیل اگر کیا بھی جاتا ہے تو وکیل اس پہ جو ہے وہ بیل اپلائے کرے گا لیکن یہ اوفینس نون بیلیبل ہے تو اللہ جانے کہ اس پہ ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جج صاحب کے سامنے جو معاملہ آتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے یا ہائی کورٹ تک اگر کوئی اپروش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اچھا لیکن اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے جو وہ کلپ ہے جس کی بنیاد پر محمد علی مرزا صاحب پر یہ کیس ہوا ہے اور ایف آئی آر کے اندر وہ جو مندرجات لکھے ہوئے ہیں کہ جی انہوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے وائلنس انسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے ایک خاص کمیونٹی یا گروہ کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو میں نے اس کلپ کو سنا ہے تو مجھے اس میں ذاتی طور پر مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی مطلب کہ جس میں میں کہہ سکوں کہ یہ واقعی انسائٹ کیا گیا وائلنس ہا البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ غیر موضوع الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک حدیث جو ہے اس کو بیان کر رہے تھے اس کے علاوہ قرآن کا حوالہ دے رہے تھے بیعت سے متعلق جو ہے بات ہو رہی تھی کہ بیعت جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی جو شخص ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہوت ساتھ انہوں نے ایک دو اسلامی حوالے تو اس کے ریفرنس انہوں نے کہا کہ ایک بندے کی بیعت اس صورت ہو سکتی ہے کیونکہ آج کل کے دور میں بہت سارے جو ہیں وہ پیر ہیں فقیر ہیں یا اس طرح مطلب انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ سارے اگر نہ ہو تو کوئی ایک بچ جائے تو پھر بیعت ہو سکتی ہے تو اس کے لئے انہوں نے تھوڑے غیر موضوع الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے تو ان کی محفل میں بیٹھے ہوا جو ایک شخص تھا اس نے ہی سب سے پہلے اعتراض کیا اور منع کیا ان کو کہ آپ یہ الفاظ استعمال مت کریں تو جس پر انہوں نے کہا کہ جی میں تو قرآن اور حدیث کا حوالہ دے رہوں تو میں تو اپنے من کی روح پوری کروں گا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق بیعت اس صورت ہوگی جب کوئی ایک بچے گا تو باقی جو ہوں گے جب زیادہ لوگ ہوں گے تو بیعت والا کانسپ نہیں ہے تو اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لئے انہوں نے نامناسب الفاظ کا استعمال کیا جس کی بنیاد پر ان کے خلاف کسی نے درخواست دی اور پولیس نے اپنی مدعیت میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ان کو گرفتار کر لیا ون ففٹی تھری اے سیکشن لگائی گئی جو کہ ہیٹ سپیچ یا مطلب اب اس ہیٹ سپیچ کے اندر مختلف چیز آتی ہیں اس سیکشن کے اندر ون ففٹی تھری اے کے اندر کہ آپ زبان سے یا لکھ کے یا مطلب ایک اپنے گیسچر سے یا اس کے علاوہ مختلف اور چیزیں ہیں اس کے اندر کہ آپ اس سے جو کسی کمیونٹی کو کسی ریس کو کسی ریلیجن کو کسی کاسٹ کو آپ جو ہے اس کے خلاف جو مطلب جانتے بوچتے ہوئے کوئی وائلنس پیدا کرنے کی کوشش کریں کوئی نفرت کرنے کی کوشش کریں تو اس پر یہ جو سیکشن ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہیٹ سپیچ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں آمیر لیاقت حسین صاحب جو ہیں ان پہ دوہزار چودہ میں بقاعدہ ان کے خلاف ایک مہم چلی تھی سوشل میڈیا پہ انہوں نے کچھ الفاظ اس سے استعمال کیے تھے خاص کمیونٹیز کے بارے میں کچھ لوگوں کے بارے میں جس پر جو ہے بقاعدہ یہ مطالبہ سوشل میڈیا پہ چلتا رہا کہ ان کے خلاف ہیٹ سپیچ کا مقدمہ درش کیا جائے اس کے بعد پھر گزشتہ دو سال پہلے رمضان کے اندر انہوں نے اپنے جو ان کا شو تھا وہیں پہ انہوں نے دو فرقوں کے علماء کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی تھی اس پہ بھی بہت زیادہ آوٹ ریج آیا تھا لیکن اس کے باوجود ان پہ 153A کا جو پرچہ ہے وہ نہیں درج ہوا تھا اس کے علاوہ اور بہت سارے سیاسی لوگ ہیں اچھا دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ دو گروہ اس وقت جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں ایک گروہ وہ ہے جو ان کے گرفتاری کو اپریشیٹ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ بندہ اچھا ہوگا گرفتار ہو گیا یہ بتتمیز تھا یا یہ مطلب غلط باتیں کرتا تھا مطلب جو لوگوں کو ان سے اعتراضات ہیں کہ یہ فلان کے حق میں بولتا تھا یا اس طرح نہیں بولتا تھا یا علماء کو برا بھلا کہتا تھا اور ایک دوسرا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ آج کل کے جو روایتی مولوی ہیں جن کی وہ کہہ لیں فرنچائزے چل رہی ہیں جو رونگ نمبر ہے یہ ان کو کاؤنٹر جواب دیتا تھا تو ان لوگوں کو اس سے خطرہ تھا تو ان لوگوں نے ہی اس کے خلاف یہ کیا ہے تو یہ غلط چیز ہے اس کو جو ہے گرفتار نہیں کرنا چاہیے یہ فریڈم آف سپیچ جو ہے اس نے کوئی غلط بات نہیں کی اس کے خلاف ہے تو اس کے ساتھ جو ہے یہ مطلب جو کیا جا رہا ہے یہ بیسیکلی ڈسکریمینیشن ہے تو اس کے بعد کچھ سیاسی لوگ ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس شخص نے عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ نازیبہ باتیں کی تھی دوہزار چودہ کا جو دھرنا تھا اس کو لے کر کہ جی وہاں سے متعلق جو مسلم لیگ نون نے ایک غلط پرپوگنڈا پھیلایا تھا تو محمد علی مرزا نے اسی چیز کو کوٹ کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو کچھ باتیں سنائی تھی کہ جی خان صاحب کو وہاں یہ سمجھ نہیں آیا تھا یا اس طرح کی کچھ باتیں کی تھی میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تو اب ان کے جو حامی ہیں وہ کافی تزبزب اور تشویش میں مبتلا ہیں جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے حامیوں کے اندر جن کا یہ ماننا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تو میں ان کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ چار تاریخ کو ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا پانچ تاریخ کو ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس جہلم کے اندر پیش کیا گیا جس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ نے چودہ روزہ جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس پر ان کو جیل بھیج دیا اور وہاں پہ ان کی جو مزید تفتیش ہے جو تحقیقات ہیں وہ پولیس والے کریں گے اس کے بعد جب انیس تاریخ کو انیس مئی کو انہیں دوبارہ دالت میں پیش کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ جج صاحب اس کیس کی سنوائی کر کے اس پر کیا فیصلہ دیتے ہیں تو ناظرین یہ وہ حقائق تھے جو میں نے آپ کو بتائے اس کے علاوہ آپ کو کوئی سوالات ہوں تو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو ان کے بارے میں جواب دوں گا اللہ حافظ